ہلو فرینڈز آج ملائی ہوں آپ کے لیے ایک ایسا آئیل جو ہم گھر میں ہی تیار کر سکتے ہیں اپنے گھر کے ہی انگریڈینٹ سے اور اس کے لیے زیادہ نہیں چاہیے صرف ایک ہی انگریڈینٹ چاہیے وہ ہے میتھی دانا اور ہمیں میتھی دانے کو ایکٹیب کر کے استعمال کرنا ہے فرینڈز تو ایکٹیب کرنے کی نہیں ہے ہمیں اسے کیا کرنا ہوگا جس سے کہ یہ ہمیں ڈبل فائدہ ہو اس سے تو ہمیں اس کو بھگو دینا ہے رات بھر پانی میں یہ میں نے ٹو ٹیبل سپون میتھی دانا لیا ہے یعنی کہ فینیکرک سیٹ اور اس کو ہمیں پانی میں رات بھر کے لیے بھگو دینا ہے جب یہ رات بھر پھول جائے گا تب ہمیں اسے کسی ململ کے کپڑے میں یا پھر آپ کے پاس بڑی چھنی ہو تو اس میں چھان کر دھک کر رکھ دیجئے پورے دن کی نہیں ہے پوری رات کی نہیں ہے پھر اس کے اگلے دن آپ پانی چھڑکیے پھر پورے دن پورے رات یعنی کے دو دن کی نہیں آپ کو اس کو اس طرح سے چھنی میں رکھ دینا ہے یہ دیکھئے میں نے آلڈی تیار کر رکھے تھے یہ دو دن میں اس طرح سے اس کے سپراؤٹ تیار ہو گئے ہیں فرینڈز جب ہم اس کے سپراؤٹ بنا کر اس کا آئل تیار کریں گے نا تو اس کا جو فائدہ ہوگا فرینڈز وہ ڈبل ہو جائے گا ہماری ہیر جو گروت ہے وہ ڈبل ہو جائے گی ٹرپل ہو جائے گی اور بالوں کا جو جھڑنا ہے وہ بند ہو جائے گا ہمارے بال بہت ہی تھک ہو جائیں گے جو کہ بہت تھن رہتے ہیں بہت سے لوگوں کے وہ تھک ہو جائیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کو ایک بڑی سی پلیٹ میں لیجئے اور اس کو دھوپ میں رکھ دیجئے ڈاریکٹ سن لائٹ میں دو دن لگیں گے اس کو سوکھنے میں کیونکہ مجھے دو دن لگی تھے اسے سکھانے میں دو دن کے بعد پھر ہمیں اس کا کیا کرنا ہے وہ میں آگے بتاتی ہوں فرینڈز پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف برسات میں بال جھڑا کرتے تھے برسات میں کہتے تھے کہ موسم برسات کا موسم بال جھڑنے کا ہے لیکن اب تو ہر موسم میں ہی بال جھڑ رہے ہیں اب تو سردی ہو گرمی ہو یا برسات ہو ہر موسم میں بال جھڑ رہے ہیں لیکن اس کا سلوشن بھی ہمارے پاس ہے اور ہم جتنا زیادہ بزار کی چیزوں پر جاتے ہیں جتنا زیادہ کیمیکل یوز کرتے ہیں اتنا ہی ہمارے بال جھڑتے ہیں یہ دیکھئے یہ سوک چکے ہیں اچھی طریقے سے یہ میں نے دیکھئے سکھا لیا ہے پھر اس کے بعد ہمیں اس کا پاورڈر کرنا ہے یہ مکسی کے جار میں آپ پاورڈر بنا لیجئے یہ دو بڑے چمچ بھر کے اور اس سے زیادہ ہی ہو جائے گا آپ اس کو میں نے لیا ہے یہاں پہ سرسو کا تیل یہاں ہم سرسو کا تیل یعنی مسترڈ آئل یوز کر رہے ہیں 200 ایمیل 200 ایمیل ہمیں سرسو کا تیل لینا ہے اور اس میں یہ سارا میتھی دانے کا جو پاورڈر ہم نے تیار کیا ہے اس پاورڈر کو ہمیں مکس کر دینا ہے تو یہ ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے اور اس کے لیے صرف اور صرف آپ کو اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے وہ ہے کلونجی آئل فرنکس میں یہاں بتا دوں آپ کو میرے پاس تھا اس لیے میں نے یوز کیا اگر آپ کے پاس کلونجی آئل نہیں ہے یعنی کہ بلیک سیٹ آئل نہیں ہے تو آپ یہاں پر دو بڑے چمچ کلونجی پورڈر کے بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پر چاہیں تو دو بڑے چمچ کلونجی پورڈر یوز کریں یا پھر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کلونجی کا تیل استعمال کریں یعنی کہ بلیک سیٹ آئل کلون جی کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ موت کو چھوڑ کر ہر بیماری کا علاج ہے اس میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی شفا رکھی ہے کہ صرف ایک موت کو چھوڑ کر ساری بیماریوں میں یہ کام آتا ہے تو ہمیں اس کو مکس کرنے کے بعد تین دن کے لیے دھوپ میں رکھنا ہے تین دن کے بعد یہ یوز کرنے کے لیے تیار ہے اور جب بھی آپ اس کا استعمال کریں اس کو اچھے سے مکس کر کے تیل نکالیں اور اس کے جو میتھی دانے کے جو پارٹیکلز ہیں اس کو بھی ساتھ میں لیں اور اپنے بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور جڑوں میں اس طرح سے لگائیں جیسے کہ آپ اسکرپ کرتے ہیں سکن پر اسی طرح سے آپ کو مساج کرنی ہے اسکرپ کی طرح یوز کرنا ہے اور جڑوں سے لے کے لیند تک پورے بالوں میں لگانا ہے چاہے تو آپ اسے اوورنائٹ رکھیں یا نہانے سے ایک گھنٹے پہلے رکھیں بس اور پھر آپ اس کا ریزلٹ دیکھئے فرینڈز آپ فین ہو جائیں گے اس اوئل کے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب تینکیو فور وچے